مستعبی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نلائک ہو گئے آپ اس قابل نہیں ہو گئے کہ آپ کے انڈرلوک کام کر سکیں اب اس اہل نہیں ہو سکے ہیں یہاں زبراہ کرم آپ استفادے ہم وزیر اعظم سے گزارش کرتے ہیں وزیر اعظم سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہ اہل افسر ہے چاہے وہ بیروپیٹس ہیں ٹیکنوپیٹس ہیں وہ جو بھی ہیں ان کو نکال کے بیٹھ دیں ان لوگوں کا خیال رکھیں اگر ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو دیکھ لیں موسم میں سرما آ چکا ہے اس موسم میں کوئی چار پانچ دیر بعد یا ہفتہ ڈیڑھ ہفتے بعد اس میں برفباری ہوگی پھر کیا ہوگا اس علاقے کا اس کا کیا ہو جائے گا اب اس سڑک کو دیکھ لیں آپ لوگ جو نائی سڑک چھوٹی سی حملے خود نے بنائی ہے یہ والوں نے بنائی ہے ڈرائیور یونین تاجیر یونین نے بنائی ہے اس کی حالت دیکھ لیں اگر برفباری ہو گئی تو اس میں گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے کے ایک سو دس پرسنٹ چانسز ہے تو پھر اگر اس میں کوئی خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ میں ایف آئی آر چیئرمن انہ چھے اور ڈیسی خلاف صاحب کے خلاف کروائیں گا میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے ایک مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ ایک ہفتے کا مزید آلٹی میٹم دیں گے یہاں ہم احتجاج کریں گے اگلے جنے تک اگر انہوں نے کام شروع نہیں کیا خصوصا ہمارے پل پہ کام اور گزام پہ کام اور ارکاری ویلی پہ یہ تین جو ہے مرجنسی صورت میں ہیں ان پہ اگر ایک ہفتے کے دوران انہوں نے کام شروع نہیں کیا تو میری گزارش ہوگی اپنے بھائیوں سے کہ ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ اگلے پڑاؤ جو ہے ڈی سی آفیز ہوگا اور پورے چتران کو بند کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے اگلے جنے کو اگر انہوں نے ہمارے مطالبات مان کے ہمارے کام شروع کر دیئے تو خیر کوئی بات نہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں ہم ان کا پھر بھی ساتھ دیں گے تاؤن کریں گے اگر اگلے جنے تک انہوں نے کام نہیں کیا تو ہم گھر گھر جا کے ہر گھاؤں گھاؤں جا کے کریا کریا جا کے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو اپنے سفید روشن سے گزارش کریں گے کہ ان کو لے کے آئیں گے اپنے ساتھ انشاءاللہ باڑی تعداد میں پھر دیکھیں گے کہ دم آدم مسکل اندر ہو جائے گا بہت شکریہ جی